اسلام علیکم ناظرین میں ہوں قاسم یعقوب علامہ اقبال اپن انیورسٹی کے ویب چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پرگرام ہمارا ہے عدب کے ساتھ اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں خلیق و رحمان صاحب ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں خلیق و رحمان صاحب نظم کے بہت چھے شاعر ہیں ان کی دو کتابیں شائع ہو چکی ہیں اس کے علاوہ حلقر باب زوگ اسلام آباد کے سیکرٹری بھی ہیں دوستہ چار پانچ سال سے وہ یہ خدمت انجام دے رہے ہیں خواتین و حضرات ہمارا موضوع ہے آج اردو گیت کی روایت تو آج ہم ان سے گیت کے حوالے سے گفتو کریں گے گیت کا ارتکا جانیں گے اور آج کے دور میں جو گیت لکھا جا رہا ہے اس کے بارے میں تفصیل سے بحث کریں گے تو خلیق صاحب ہمیں پہلے یہ بتائیے کہ گیت ہوتا کیا ہے یہ سنف کیا ہے گیت اس کے کیا کمپوننٹس ہیں اس کے اجزاء کیا ہیں چونکہ یہ ہمارا پرگرام جو ہے طلبہ و طالبات بھی دیکھتے ہیں اس حوالے سے آپ کچھ بتائیے بہت شکریہ قاسم گیت کی روایت جو ہے اس کے ڈانڈے جو ہیں وہ قدیم جو ہمارا عدب ہے جو انڈیا اور پاکستان کا ہندو پاک کا جو عدب ہے اس کے ساتھ اس کے جو قدیم سلسلے اس کے ساتھ جوڑتے ہیں اور یہ جو قدیم مہا بھارت اور رامائن اور گیتہ ان کے اندر جو بھی شائری جو ہے وہ ساری گیتوں سے جڑی ہوئی ہے سنسکرت تہذیب کی آپ بات کر رہے ہیں جو یہاں ہندو ہندو مت سے جڑی ہوئی تہذیب تھی اس میں موجود تھے گیتوں کے اناصر جو ہے جی تو وہ جو تھا ان کے ہاں موسیقی کا بھی بہت عمل دخل تھا آرٹ کا دوسرے بھی فنون جو ہے مجسمہ سازی اور شائری یہ سب چیزیں اس کے اندر موجود تھیں تو یہ موسیقی کے ساتھ جو قدیم گیت ہے وہ اس کے ساتھ جڑا اور چونکہ ان کی ہندو ہندووں کی روایت تھی اس میں میوزک کی اور وہ اسے گیت کو انہوں نے رکس اور موسیقی کے ساتھ جوڑ لیا اور وہ پھر جو دھیرے دھیرے بہت ہی لوگوں کے دلوں میں اترتا چلا گیا اور وہ ان کی خواست سے عوام کی سطح پر آ گیا اور آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ پھر انہوں نے اس کو اپناتے ہوئے ایک قدیم سلسلے جو تھے پوری چھے سو سے ہزار کی جو صدی ہے اس دوران بھی یہ اس کے ساتھ جڑے جس میں ان کے جو تلسی داس میرہ بائی اور سورداس یہ سب جو ہیں اس کا حصہ تھی بھگت کبیت کے دوہے جو ہیں وہ بھی اس کے اندر موجیت ہاں جی تو وہ یہ دوہے جو تھے انہوں نے بھی گیت پہ اچھا ان کی اصناف بھی ڈیفرنٹ انداز سے کوئی دوہے کی شکل میں ہوتے تھے کوئی گیت اور یہ کوئی ایک خاص صرف میں نہیں لکھی جاتی تھی مختلف انداز میں لکھی جاتی تھی تو اس کے سلسلے اس سے جوڑتے ہیں اچھا اس کا موضوع کیا ہے اس کا سنائے کہتے ہیں کہ اس کا موضوع جو ہے وہ ملن ہے عورت کی یہ فریاد ہے جو اس کے دل سے اٹھتی ہے اپنے مرد کے لیے جنڈر مرد کے لیے تو یعنی اس کا جو جنڈر ہے وہ عورت ہے عورت جو ہے وہ آواز جو ہے وہ گیت میں آتی ہے جو محققین ہیں انہوں نے اس بات کا سراغ لگایا ہے کہ یہ جو گیت تھے یہ خواتین جو اس زمانے میں پرانی عورتیں جو تھی وہ شاعری ان کے مزاج کا حصہ تھی اور یہ عورتیں ہی گیت لکھتی تھیں انہوں ان گیتوں کو ہی وہ جو عوامی سطح پر ان کو وہ گاتے تھے لیکن یہ گیت جو تھے یہ سماجی سطح پر بھی آئلی سطح پر بھی جو انسانوں کے دکھ درد تھے دکھ تھے افلاس تھے ان کی کشیاں گمیاں اس میں شادی بیعہ کے گیت اور پھر موسموں کے گیت چونکہ ہندوستان کے ہاں جو آپ پتا ہے کہ موسم چاروں طرح کے موسم ہیں تو اس میں ساون کے گیت ہیں برہا کے گیت ہیں اور وہ ملن جدائی کی باتیں اور وہ ایون بچوں کی پیدائش پر گیت بہت زیادہ اس زمانے کی جو شاعری ہے آپ پڑھیں لیکن وہ اب چونکہ اس کا تارک برج بھاشا سے پراکر جو زمانے ہیں ان کے ساتھ جڑتی ہیں تو اس لیے وہ اب تو وہ استعمال نہیں ہے عام اب جو ہندی زبان ہے اس میں بھی وہ الفاظ اب اس طرح نہیں ملتے لیکن چونکہ اردو کا تعلق برج بھاشا سے جڑ جاتا ہے تو وہاں سے جو الفاظ تھے وہ ہم نے ایڈاپٹ کیے اور وہ جو نزاج تھا گیت کا وہ بدلا نہیں وہ ابھی تک موجود ہے اس کے اندر اچھا نظم اور غزل ہمارے ہاں اس کی بھی ایک طویل روایت موجود ہے دکن کے دور سے لے کے پھر شمال میں آئی غزل پھر لکھنو اور دلی مراکز بنے تو گیت ایک سائٹ پہ رہا ہم دیکھتے ہیں کہ گیت جو ہے اس طرح وہ مرکز نہیں بن پایا اور اس کی شاید بڑی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں نے اسے اس طرح نہیں لکھا اس میں زیادہ ہندو جو ہے کلچر یا مقامی جو کلچر تھے انہوں نے اس کو زیادہ اپنا ہے اردو جو کلچر تھا اس نے گیت کو نہیں اپنا ہے اس کی کیا وجہ ہے یہ سنسکرت اس کی وجہ ہے سنسکرت ٹرڈیشن کو اون نہیں کیا مسلمانوں نے اصل میں گیت کا مزاج مختلف اس طرح ہے کہ چونکہ اس کی زبان ہی تھوڑی سے لسانی سطح پر یہ ڈیفرنٹ ہے ورنہ چونکہ جب ہماری شاعری کو پروان چڑھایا انہوں نے فارسی ٹرڈیشن نے فارسی سے بھاشا کی زبان جب اس سے انتظاج اس کا بنا تو اس کے بعد وہ درباروں سے منسلک ہو گئی اور درباروں نے جو تھے جی ہاں فارسی کی طرف اس کا زیادہ ٹرینڈ بن گئی فارسی کی طرف چلی گئی اور ان کا ایک بہت ہی بہت ہی ایک رئیسانہ اور شاہی انداز ہوتا تھا تو وہ عوامی سطح پر آنے نہیں دی انہوں نے یہ زمان تھی اچھا وہ بڑے مخصوص الفاظ ہیں جو سنم ہے مثلا سنسار ہے سرگ ہے یہ خاص طرح کی جو الفاظ جو ہیں پیا ہے یہ آج بھی اسی طرح مستعمل ہیں اور بلکہ اچھا گیت کہتے ہی اسے ہیں جس میں سنسکرٹ ٹرڈیشن موجود ہو فارسی ٹرڈیشن نا موجود ہو بلکہ تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم کیوں نہیں اس کو اپنا فارسی امیز کیوں نہیں کر سکے یا اپنے اردو کے قریب کیوں نہیں کر سکے آپ جو بات کر رہے ہیں وہ فلمی گیتوں کے ساتھ جڑ جاتی ہے کہ اس میں ایسا نہیں ہے جو میرا جی نے گیت لکھے ہیں جو حفیظ جالندری نے گیت لکھے ہیں وہ سارے گیت مجید لہوری نے ایون جو گیت لکھے ہیں وہ سارے گیت جو ہیں وہ تو آج بھی اردو شاعری کے ساتھ جڑتے ہیں لیکن ان کی جو زبان ہے اصل میں وہ ہمیں اسی پرانی جو زبان ہے پرج بھاشا کی زبان اس کے اندر سے جو گیتوں کو انہوں نے اس میں ڈھالا تو اس نے ایک اثر ڈالا تھا اچھا ہر گائی ہوئی چیز گیت تو نہیں ہوتی غزلیں بھی گائی گی اور بھی ہمارے ہیں نظمیں بھی گائی گی تو کیا ہر گائی ہوئی چیز گیت ہے آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے ہاں جو غزل کی بڑی لمبی ٹریڈیشن موجود ہے کہ وہ گائی جاتی رہی ہے گلیوں بازاروں میں اور ہر بڑا شاعر جو ہے وہ گایا گیا ہے تو گانے والی چیز ہر گانے والی چیز کیا گیت ہوگی کیا اس کو کہیں گے آپ ہم کس طرح فرق کریں گے گیت کا چونکہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ اس کا میوزک سے بہت تعلق ہے جو گیت کی جو شاعری ہے اس کا ایک خاص مزاج ہے جو کہ میوزک سے بہت ہے اور جو چیز بھی بہت مترانم ہوگی لیریکل ہوگی جس میں نغمگی بہت ہوگی تو وہ ہی جو گیت نگار ہوتا ہے جب وہ فلم کا گیت یا عام کوئی گیت جب آپ اس کو ڈھالتے ہیں کمپوزیشن دیتے ہیں تو وہ انہی شاعری اسی شاعری کو زیادہ ایڈاپٹ کرتے ہیں جو جس میں زیادہ نغمگی ہوتی ہے اور وہ غزل میں بھی ہو سکتی ہے وہ نظم بھی ہو سکتی ہے آپ دیکھیں کہ بہت ساری نظمیں مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ آپ اس طرح کی ہے یا اس بے وفا کا شہر ہے اور ہم ہیں دوستو یا اس کا وعدہ فلم کا گیت ہے جب تیرے شہر سے گزرتا ہوں تو اب ان گیتوں میں ویسے ہی آپ اسے پڑھیں تو اس میں اتنی نغمگی ہوگی کہ انہیں اگر کمپوز کریں تو ظاہر وہ زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے چلے ابھی تو ہم فلمی گیتوں کے حوالے سے آگے بیسویں صدی میں جو پورا دور ہے اس پر بات کرتے ہیں صرف ہمیں بتائیے ہمارے طلبہ طلبات کو خاص طور پر جی ہے امیر خسرو جو ہیں ان کو گیت کا موجود کہا جاتا ہے جدید گیت کا اردو میں اس حوالے سے امیر خسرو کی جو کنٹی پوشن ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں دیکھیں اس دمانے میں ایک تو بھکتی تحریک چلی تھی جس میں سورداس اور میرا بھائی اور یہ لوگ جو تھے اس میں بھگت کبیر یہ اس میں شامل تھے پھر صوفیہ کرام نے اس کو ایڈاپٹ کیا اور یہ ظاہرہ جو اس کی ابتداہ ہیں اس کی اجزاء ہیں وہ قدیم شائری سے جڑ جاتے ہیں اچھا پھر جب میر خسرو نے اس کو ایڈاپٹ کیا تو چونکہ ان کا رجحان موسیقی کی طرف بھی بہت تھا اور شائری کی طرف بھی تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور انہوں نے وہ جو زبان ریختہ کی ایک اجاد کی تھی جسے کہا جاتا تھا کہ فارسی اور برج بھاشا کی زبان سے الفاظ ملا کر انہوں نے ایک غزل کا مزاج بنایا تھا جی جی تو وہ جو گیتھے وہ اس نے ایک اور آپ دیکھیں کیونکہ انہوں نے ساز بھی بنائے جس میں ستار ہے تبلہ ہے جی جی بالکل اور اسے اور قوالی کی جو ابتداء تھی انہوں نے ابتداء کی اچھا آپ دیکھیں قوالی کا مزاج بھی جو ہے وہ اگرچہ وہ ڈیفرنٹ ہے لیکن اس کی زبان بھی وہ اس سے ہی ملتی تھی اسی گیت کی زبان تھی جی بالکل صحیح تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ گیت کا ایک ایک جو حصہ ہے جو ایک شکل ہے ایک صورت جو ہے وہ قوالی کی شکل میں بھی سامنے آتی ہے یہ بڑی اچھی ہے آپ نے بات کہی کہ صوفیہ نے جب اس موسیقی اس کو اپنایا تو وہ یوں وہ دیگر مذہب کے قریب ہو گئے بلکل ہندو مطبع میں چونکہ موسیقی کا قلبہ تھا ہے اور اس مذہب کے اندر تو بقاعدہ اس کو مذہب کا درجہ حاصل ہے موسیقی کو یوں وہ موسیقی کے ذریعے مختلف مذہب کے قریب ہو گئے تو آگے اگر خلیق صاحب ہم آئیں انیسویں صدی میں تو ہمیں تھیٹیکل کامپرییں ہمیں بہت سی نظر آتی ہیں جو جن راس ہیں اور تھیٹر ہیں اور وہ موسیقی کی مدد کے بغیر وہ مکمل نہیں کرتے تھے تھیٹر تو اس حوالے سے کچھ ہمارے طلبات طلبات کو بتائیں کس طرح وہ تھیٹر جو ہے وہاں مقبول ہوا موسیقی کی وجہ سے گیت کی وجہ سے اس کا سلسلہ کتب شاہی اور عدل شاہی زمانوں سے جڑ جاتا ہے اور وہاں سے جو موسیق کا اور ناٹک کا سلسلہ شروع ہوا تھا اور وہاں جو درباروں میں ہی رقص و سرور کی محفلیں ہوتی تھی اس میں گیت کا التظام رکھا جاتا تھا گانے سے بھی ہوتا تھا اور شاعری کا وہ خود شاعر بھی تھے آپ معلوم ہے کہ عدل شاہی جتنے بھی شاعر تھے یہ لوگ شاعر تھے پھر امانت تک آتے ہوئے اور محمد شاہ رنگیلا کے زمانے تک آتے ہوئے انہوں نے خود اندر سبائیں قائم کی اور اندر سبائوں کا بڑا چرچہ رہا اور وہاں پہ پرستانوں کا پریوں کی کہانیاں اور وہ دیو مالائی اور اسادیری باتیں جو تھی وہ ساری اس کے اندر موجود تھی تو یہ سلسلہ پھر جب وہ عوامی سطح پر جب راجِ مہاراجوں کو شکست ہوئی اور حالات دگر گون ہوئے تو اس کے بعد پھر انہوں نے وہ سلسلے جو تھے وہ عوام تک پہنچ گئے اور وہ ناٹک جو تھے وہ اس پر عوام نے ٹکٹ اس پر لگانا شروع کر دیئے اور وہ کاروبار بن گیا اور وہ لوگوں نے اس کو اور اس کے اسی دوران میں جب پہلی جنگ عظیم کا نزول ہوتا ہے اور وہ اس کا وقت آتا ہے تو اس وقت ثریٹیکل کمپنیاں جو تھیں وہاں سے ہوئیں اور لو میر بردرز جو تھے وہ فرانس میں انیس سو اٹھارہ سو پچانوے میں پہلی بار جب فلم کا انہوں نے ایک فلم کی ابتداء ہوئی تھی وہاں اور اٹھارہ سو چانوے میں ہندوستان میں پہلی فلم کا اجرا ہوا تھا انہوں نے خاموش فلمیں ظاہر تھی تو یہ سلسلہ تقریباً تیس چالیس سال تک رہا اور یہ سلسلہ بہلے ثریٹیکل کمپنیاں جو تھی جو انگریزوں کی جو جتنی بھی کلاسیکل ڈرامے تھے شیکسپیئر کے وہ ڈرامے انہیں وہ عوامی شکل میں اور مقامی شکل میں ترتیب دے کر وہ کرتے تھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے یہاں پر پھر گیتوں کا انتظاج اس کے اندر ہی رہتا تھا ہی لیکن رکس بھی رہتا تھا اور ڈراما اور ایکٹنگ اور یہ سب کچھ چلتا تھا تو پھر یہ فلموں کا سلسلہ جڑا اور وہ وہاں پر پھر اس کی شکل ایک عوامی سطح پر تبدیل ہونا شروع ہوئی تو اس وقت تک جب ان تیس چالیس سالوں میں خاموش فلموں کا اجراب ہوتا رہا انیس سو اکرٹیس میں چونکہ پہلی فلم آئی تھی عالم آرہ انیس سو اکرٹیس میں آئی تو اس سے پہلے صرف خاموش فلموں میں تو گیت نہیں ہوتے تھے رقس ضروری ہوتا تھا لیکن تھریٹیکل کمپنیوں میں بہت زیادہ اس کا تھا اس میں رہز تھی نوٹنکیاں تھی اچھا گیت جو ہے انٹرٹینمنٹ بھی کر رہا ہے پھر وہ کلچر تہذیب بھی بیان کر رہا ہے پھر شائری سے بھی کنیکشن اس کا ہو رہا ہے گیت کا شائری بھی وہ سکھا رہا ہے اس کی تہذیب بھی سکھا رہا ہے تو گیت جو ہے یہاں آکے تھریٹیکل کمپنیوں کے ہاں آکے وہ تین چار فنون کو کٹھا کر رہا تھا پھر یہ کنورٹ ہو گیا فلم کی شکل میں تو اچھا نہیں یہاں ایک اور میرے خیال میں ہمیں بات کر لینی چاہیے جو آغاز میں بیسی صدی کے آغاز میں جو ایک گیت نگاری کے بہت بڑے بڑے نام سامنے آئے جس میں عظمت اللہ خان ہے میرا جی ہیں پھر حفیظ جلندری آئے اور پھر اس کے بعد ساحل و دیہانمی اور جو ففٹیز میں سکسٹیز میں یہ لوگ بھی آنا شروع ہو گئے تو یہ دور کیسا دور ہے جو گیت کا ریوائیول بھی ہو رہا ہے غالباً غزل کا ریوائیول بھی اسی دور میں ہوا یہ حضرت مہانی وغیرہ یہ لوگ جو تھے فانی بدا یوں نہیں یہ ریوائیول کر رہے تھے غزل کو تو ایسے لگتا ہے جیسے ہم دوبارہ اپنے تہذیبی ورسے سے جڑے ہیں یہاں آگے ایسا ہوا تھا کہ وہ مجھے محققین تھے اس زمانے کے ناکدین تھے انہوں نے ریوائیول کیا انہوں نے اتنی شائری کو ایک بڑے استان پر بٹھا دیا تھا غزل کو اور خاص طور پر نظم کو نظم بھی نہیں نہیں چونکہ بیسویں صدی میں سامنے آئی تھی تو اس میں آپ دیکھیں کہ اقبال نے کبھی گیت نہیں لکھا شائریز ان کی بڑی لیریکل بہت لیریکل تھی وہ سارا تو اس کے اندر مزاج تھا نا حالی نے بھی اس کو لیا لیکن نظیر اکبر آبادی جسے ہم نظر انداز کر دیا جنہوں نے عوامی صدق جی انہوں نے تو بہت زیادہ وہ انہوں نے بہت جوڑا تھا اگرچہ انہوں نے گیت نہیں لکھے نظمیں تھیں لیکن وہ ان کے جو معاملات اور مسائل تھے اور جو سماجی اور آئیلی زندگی کے اور سیاسی زندگی کے جو بھی مسائل تھے اس وقت انہوں نے اپنی نظموں میں پیش کیا عوام کی سطح پر آ کر تو گیتوں میں بھی یہ سطح ہمیں ملتی ہے تو پھر بیسویں صدی میں جب یہ تیسویں تیس کا عشرہ شروع ہوا تھا جس میں میرا جی آئے اور ترقی پسند تحریک کے لوگوں نے شاعری کرنا شروع کی جس میں فیض تھے ساہر تھے مجروع تھے اور یہ لوگ چالیس کے پچاس کے عشرے میں تو بہت مقبول ہوئے تو انہوں نے پھر گیتوں کا روائیول کیا ایک ہلگار بب زو کی روایہ تھی ایک ترقی پسند ہوئی چلیں اس پہ ہم واپس آتے ہیں ناظرین یہاں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور اپنی گفتگوہ آغاز یہی سے کرتے ہیں ویلکم بیک اچھا خلیق سا بات کر رہے تھے آپ ترقی پسندی اور جو ہلکار بب زو کی تحریک تھی ان دونوں نے بھی گیت کو بہت فروغ دیا ایک جو پورشن تھا وہ جو ہے وہ میراجی کے حوالے سے بڑا پپلر ہوا ایک روایت جو ہے ایک روایت ترقی پسندی گیت کے حوالے سے ترقی پسندی گیت آپ جانتے ہیں اس کے اندر مسائل ہیں مسائب ہیں معاشرتی اکس زیادہ ہے لیکن ہرکار باب زو کے گیتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سن سیکرٹ ٹریڈیشنز کے قریب پھر دوبارہ وہ گئے آپ اس حوالے سے کچھ بتائیے میراج جی کہا چونکہ مزاج ہی اپنے ہندوستانی قدیم جو تہذیب تھی اس کے قریب تھا اور ان کے اپنے نظمیں بھی کھول کے دیکھیں تو آپ کو بلکل وہی موضوعات اور وہی سلسانی ڈھانچے میں چاند ستارے قید ہیں سارے وقت کے بندی خانے میں جی بلکل تو اسی طرح جب انہوں گیت لکھے لیکن میں آزاد ہنساکی تھوڑے سے پیمانے میں بلکل ایسے ہی ہے سب جو گیت تھے اگر جو ان کے گیت گائے نہیں گئے فلموں کے لیے نہ انہوں نے لکھا اگر جو اس زمانے میں فلمیں فروغ ہو چکا ہوا تھا لیکن ترقی پسند تحریک والے تو فلموں میں چلے گئے وہ زیادہ فلم کی طرف آگئے راجہ مہدی ہو گئے یا مجرور سلطان پوری ان کے اثرات دے ثابت ہوئے ان لوگوں کے وہ ظاہر ہے سکسٹیز کا دور بنتا ہے سکسٹیز کا یہ ففٹیز سکسٹیز کا یہ دور سہر ندھیانمی جس نے شامل ہے لیکن میرا جی کی جو شاعری ہے اس کی جو معاملات ہیں وہ جتنی میں نے گفتگو کی ابھی اس کی روشنی میں ہی ہے کہ وہ دل سے ان چیزوں کو پسند کرتے تھے اور وہ موضوعات اور قدیم تہذیب سے اور ثقافت سے اور ان چیزوں سے جھوڑنا چاہتے تھے تاریخ سے جھوڑنا چاہتے تھے اور وہ جھوڑے اپنی ان کے جو گیت ہیں وہ بھی آپ دیکھیں لیکن وہ بہت سندر بہت خوبصورت بہت خوبصورت گیت ہیں بہت خوبصورت اجنتہ کے غار جو ہیں وہ ہمیں ان کی شاعری میں نظر آتے ہیں اور دوسری پاس حفیظ جالندری ہیں دوسری طرف وہ آپ دیکھیں ان کا مزاج بہت ہی فارسی کی طرف بہت تھا حفیظ جالندری کا بلکل فارسی لیکن جب وہ گیت لکھتے ہیں تو وہ بلکل گیت کا جو مزاج وہ لسانی ڈھانچے میں بھی اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں ترحقیب میں اور وہ جو ایک کوملتہ ہوتی ہے جو لطافت ہوتی ہے گیت کے اندر جو ایک نرمہت ہوتی ہے اور سریلا پان ہوتا ہے وہ سارا اس کے اندر ان کی گیتوں میں بھی یہ اجتحاد نہیں ہے کہ انہوں نے سنسکرت رواہت سے اس طرح نہیں جڑے اور انہوں نے فارسی سے اتنا گیت کو اس طرح جوڑ کے دکھا دیا یا قومی طرح نہیں ہمارا آپ دیکھ لیں اس قدر وہ فارسی آمیز ہے بلکہ کہتے ہیں اس میں صرف ایک لفظ ہے اردو کا اور سارے فارسی کے اور پختہ فارسی کے لفظ الفاظ میں شامل ہیں لیکن انہوں نے اس طرح اس کے اندر کو ملتا جو ہے بھر دی ہے بلکل ایسا ہے اصل میں چونکہ ایک لکھنے والا تو تھا نہیں جب فلموں سے یہ لوگ جڑے جب فلمی گیتوں سے یہ لوگ جڑے ہیں تو اس میں ایک اتنی بڑی تعداد ہے لکھنے والوں کی کہ آپ آپ سوچیں کہ ساغر صدیقی سے لے کے محسن احسان تک قتیل شفائی قتیل شفائی قتیل شفائی قتیل شفائی منیر نیازی جوش صاحب تھے فیض صاحب تھے احمد دیمکاسمی صاحب تھے کون سے ایسا شاعر تھا جن سے فلموں والوں نے پنجابی گیت پوریت روایت ساتھ ساتھ چل رہی تھی وہ بھی تو متاثر کر رہی احمد رائی وغیرہ احمد رائی جی وہ تو ایک پاکستان جب سنتالیس میں پاکستان بنا تو اس کے بعد ایک روایت پاکستان کی بن گی ایک بھارت کی اردو میں جو گیت لکھے میں آ رہی تھی ان کی روایت بن گئی تو ان کے ہاں ناموں کی ایک ایک شکیل بادا یونی آپ دیکھیں ساحر لیدہانوی ہیں مجروس سلطان پوری ہیں کیفی آزمی ہیں جان سارختر ہیں گلزار ہیں جاوید ہیں اب یہاں تک آتے ہوئے آج بھی جاوید تو کبھی کبھار گیت لکھتے ہیں تو وہ روایت جو شیلندر کی تھی اندیور کی تھی ان سب کے حضرت جیپوری کے تکیت آپ دیکھیں ان سب کی ہر لکھنے بارے اپنا مزاج اپنے لسانی اڈکشن ان کی اپنی تھی اور وہ گیت کی سیچویشن کے لیے انہیں گیت لکھنا پڑتا تھا بعض اوقات اگر فلم کا ہیرو بہت نستالیک ہے تو اس کے لیے گیت زبان بھی ویسی استعمال کریں گے اگر وہ کوئی مزدور ہے تو اس کے لیے زبان بھی ویسی استعمال کی جائے گی تو ان کے پاس اتنے چانسز تھے زبان کی سطح پر اچھا پھر بنیاد طور پر بات یہ ہے کہ وہ خود تو پہلے سے شاعر تھے بڑے لوگ تھے بڑے شاعر تھے تو وہ جب زبان استعمال کرتے تھے وہ آمیانہ زبان تو استعمال نہیں کرتے تھے اس کی شاعری کی پوری جو پورا جو فنی اس کا جو بیگراؤنڈ ہوتا ہے یعنی ڈکشن کی سطح پر تلازمہ علامت تمثیر استعارہ کنایا جی وہ اس کو ہر طرح سے شاعری کو پیش کرنے تھے اور وہ گیت تب ہی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ساٹھ ستر اسی کی جو دہائی تھی خاص بھی پچاس ساٹھ اور ستر کی دہائی یہ یادگار ہے یادگار گیتوں کے حالے سے یادگار ہر شعبے کا جو تھا وہ ایک سپیشلائز اس کو مل گیا آدمی جیسے کمپوزر ہے تو وہ الگ سے اتنے بڑے بڑے کمپال کمپوزر تھے کمپوزر اور جو پروڈیوسر ڈائریکٹر جو تھے ان کی سیلیکشنز وہ ایک محول بن گیا نا محول ایک پورا محول گیت کو مل گیا اچھا عدبی گیت یہ تو فلمی گیت ہے نا عدبی گیت بھی مثلا میں نے دیکھا قتیل شفائی کے جو گیت ہیں ان کو اتنی توجہ نہیں ملی اسی طرح فیض صاحب نے جو گیت لکھے ہیں عدبی حوالے سے ان کو اس طرح توجہ نہیں ملی دیکھ رہا تھا بڑا خوبصور شاعر ہے گیت کے حوالے سے لیکن یہ گیت ہمارا مرکزی جو ہے وہ توجہ حاصل نہیں کر پاتا سنف اس طرح یہ پاپلر نہیں ہو پاتی جو اگر گایا جائے تو پاپلر ہو جاتی ہے کیا آپ ہمیں یہ سمجھیں کہ یہ صرف گانے کی سطح تک رہ گیا ہے عدبی پڑھنے والا نہیں ہے یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے آپ تو یہ دیکھیں کہ غزلوں میں بھی یہ بات ہے نظموں میں بھی یہ بات ہے کہ جو چیز گائی جاتی ہے وہ چند دنوں میں مقبول ہو جاتی ہے وہ شاعر مقبول ہو جاتا ہے فراز کو کتنا گایا گیا پروین کی جو چیز فیض صاحب کی جو گلوں میں رنگ بھرے بادنوں بہار چلے اور وہ جو نظم ہے کہ مجھ سے پہلی سے محبت ہے اور اس طرح بہت ساری نظم ہے اچھا جو چیزیں گائی گئی وہ مقبول ہو گئی اور لوگوں کو تو یہ بھی عام لوگوں کو تو یہ بھی اس چیز کا بھی شعور نہیں ہے کہ آیا یہ کوئی گیت ہے آیا یہ کوئی غزل ہے آیا یہ کوئی نظم ہے مہیا ہے مہیا ہے تو یہ وہ تو جو ایک چیز گائی گئی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ گیت ہے اور گانا اور گیت اور نغمے میں بھی فرق ہے آپ دیکھیں گیت جو ہے وہ تو ایک عدوی صرف بھی ہے تو جو نغمہ ہے وہ اس کو آپ فلموں سے اس کو آپ موسیقی سے جوڑیں گے اس کو آپ شاعری سے نہیں جوڑ سکتے نہیں گانا جو ہے اب گانا تو ایک گانا ہے جیسے کوئی چیز چیز کو آپ ترنم سے جب آپ استعمال کرتے ہیں تو ادا کرتے ہیں تو وہ گانا ہوتا ہے اسی کو ہم گانا کہہ دیتے ہیں کہ وہ گانا بہت اچھا تھا حالانکہ گیت نغمہ اور گانا اس میں بھی فرق ہے اگر آپ سمجھیں تو کیا نازک فرق ہے میں نے ابھی سامنے آپ کے بات کی کہ جو گیت ہے گیت جو ہے وہ عدوی صرف بھی ہے ٹھیک ہے اگر وہ نہ بھی گائی جائے تو وہ گیت تو ہے اس کی روایت ہے ایک پوری شائری کے ساتھ جڑی ہوئی اچھا وہ اس کا جب آپ یہ تو ہوگی شائری کے ساتھ لیکن جب وہ گیت میوزک کے ساتھ جڑ جائے گا تو اس کی ایک الگ ایک کلاس بن جائے گی یعنی ایک گیت جو کہ بہت کلاسیکل گانے والے ہیں وہ گیت بعض وقت وہ گیت نہیں گاتے لیکن جب وہ اسے گا لیتے ہیں بہت رچہ ہوا جو گائیک ہے کلاسیکل گیت گائے گا تو وہ ایک بہت اچھا گیت منتخب کرتا ہے اچھا جب جو فلمی گانا ہے وہ نیم کلاسیکل موسیقی میں آ جاتا ہے اچھا بالکل اور جو جو بہت ہی نچلی کلاس کا گیت ہوتا ہے اسے فوق گیت کہا جاتا ہے جو کہ عوام الناس کا ہے وہ عام طور پر گیت لکھنے والے جو ہیں گانے والے وہ خود ہی لکھ لیتے ہیں ان گیتوں کو ان کی عدوی کوئی حیثیت نہیں ہوتی لیکن وہ زیادہ اچھے ہوتے ہیں زیادہ قریب ہوتے ہیں ایک اہم بات جو رہ گئی وہ یہ تھی کہ گیت کا جو مغربی اصناف ہیں شاعری کی اس میں ایک جیسے لیریکل پویٹری جو ہوتی ہے وہ ہمارے گیت جو ہیں ان کے ساتھ ان کو جوڑا جا سکتا ہے لیریکل شاعری کو ٹھیک ہے جیہا تو آپ دیکھیں مجزق میں ہندی میں جو گیت لکھے جاتے ہیں ان کی شاعری میں ماترے ہوتے ہیں چھندے ہوتی ہیں ہمارے ہاں اس کو رکن اور میٹر کے طور پر کہا جاتا ہے جیسے ہم فائلون مفائلون جی جی آج ٹھیک ہے اس طرح ہم ان کی بہریں منتخب کرتے ہیں تو جو کہ چونکہ جب گیت میوزک کے ساتھ جڑتا ہے تو اس کا پھر ایک افاقی جو ریدم ہوتا ہے بس آخری آپ سے سوال میں کرنا چاہ رہا تھا کہ اسکری حوالے سے ہمارے ہاں گیتوں گیت بہت مقبول ہوئے جیسے ملی نغمے اسکری نغمے ہم کہتے ہیں اس کی پاپلرٹی میں کیا وجہ تھی اور کیا انہوں نے بھی گیت جو ہے گیت نگاری کی روایت میں کوئی کنٹیبیوٹ کیا تحریر طور پر بھی چکے عدبی طور پر بھی بہت سے لکھے گئے اسکری گیت جو تھے یہ پتر ہٹانتے نہیں وکتے اور یہ تو خر پنجابی ہے لیکن اردو میں بھی بہت لکھے گئے بہت زیادہ جو انڈیا پاکستان کی جو فلمیں ہیں اس میں جو گیت استعمال ہوئے ہیں وہ گیت ہمیں وہی یاد رہتے ہیں جو جو کہ ہم نے سنے ہوتے ہیں اور وہ فلمی گیت ہوتے ہیں عام طور پر یا ٹی وی ریڈیو کے لیے تیار کی ہوتے ہیں گیت وہ ہمیں یاد رہتے ہیں تو اس کا ایسے فلموں کی سیچویشن کے حساب سے بے شمار ترانے فوجی اور اسکری گیت اور اس طرح آپ دیکھیں حبسیہ کی شاعری جیسا ہے جیسے یہ بات ہے حبسیہ وہ شاعری ہے جو زندان میں جو کید خانے میں لکھی جاتی ہے اس طرح دیکھیں فلموں کی سیچویشن میں وہ بہت زیادہ ہیں مجرے اس میں بہت ہیں جس طرح ناتیں بہت زیادہ ہیں بھجن بہت زیادہ ہیں اس کا تو کوئی انتی نہیں ہے یعنی فلموں کی سیچویشن کیونکہ یہ گیت اور فلمیں لاکھوں کی تعداد میں بن چکی ہیں اور گیت ہر فلم میں بارہ بارہ تیرہ طرح گیت ہوا کرتے تھے کسی زمانے میں اب تو خیر بہت کام ہے پہلی فلموں میں بہت زیادہ تھے تو اس میں اس کے موضوعات اور ان کی جو ورث ہوتی تھی وہ بہت زیادہ تھی تو موضوعات یہ ہو ہی نہیں سکتا کو آپ کو کسی بھی کسی بھی معاملے پر آپ کو گیت چاہیے چاہیے وہ رشتے ناتوں پر ہے چاہیے وہ خوشی گھمی پر ہے چاہیے وہ کسی ایونٹ کے حوالے سے ہے وہ گیت آپ کو ملے گا تو گیتوں کی یہ بہت شکریہ یہ ایک بڑی طویل بحث ہے آپ نے بڑی مقصر انداز میں اس کو سمیٹا ناظرین محترم طلبہ طلبات یہ تو ایک مقصر سی گفتکو تھی گیت کی روایت کے حوالے سے امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگلے پرگرام تک اجازت دیجئے خدا حافظ